بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعود مجاویدر 357 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج سے 31 اگست تک ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا کہاں پر سسٹم کیسے اثرات ڈالے گا شمالے علاقوں پر نایا سسٹم کب اثر انداز ہوگا اس بارے تفصیلی بات کریں گے اس ریپورٹ میں اگر بات کیجئے آنے والے سسٹم کی تو آنے والا سسٹم سندھ کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے امید کی جا رہی ہے کہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملے گی لیکن یہاں پھر واضح کرتا چلوں کہ سندھ کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں بارش کے زیادہ امکانات ہوں گے اور باقی جو وسطی اور شمالی علاقوں ہیں شمالی علاقے ہیں ان میں بارش کی مقدار کم رہے گی لیکن بارش انشاءاللہ ضرور دیکھنے کو ملے گی اگر اکسندھ کے بڑے شہر کراچی کی بات کریں تو انشاءاللہ اس سسٹم سے کراچی میں اچھی بارش متوقع ہے جس کے بارے ہم تفصیلا آگے بات کریں گے بلوچستان کے بھی مشرقی اور جنوبی علاقوں میں اس بار بھی مسلہ دار بارش کے امکانات نظر آ رہے ہیں چند علاقوں میں سلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ موجود رہے گا اس کے علاوہ شمالی علاقوں پر اس سسٹم کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے چند ایک علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ اگر بات کی جائے آنے والے سسٹم کی تو آنے والا سسٹم جو کہ 26 اگست سے انشاءاللہ شمالی علاقوں پر اثر انداز ہوگا اس سے شمالی علاقوں میں انشاءاللہ پھر سے ایک بات دور دور تک بارشیں دیکھنے کو ملے گی جنوبی پنجاب کے مکین بہت مایوز ہوں گے پچھلا سسٹم بھی ان کے لئے اچھا ثابت نہیں ہوا یہ سسٹم بھی ایسے ہی گزر گیا لیکن آنے والے سسٹم پر اب امیدیں جڑی ہوئی ہیں آنے والا سسٹم انشاءاللہ جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں کو بارش دے گا اگر بات کیجئے بہاولپور اور رحیم یارخان کے علاقوں کی تو بہاولپور اور رحیم یارخان کے علاقے اگلے تین دن ان علاقوں میں موسلہ دار بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ اس سسٹم کے اثرات جو کہ لو پریشر اس وقت سندھ پر اثر انداز ہو رہا ہے اس کے اثرات بہاولپور رحیم یارخان اور راجنپور کے ازلا پر پڑھیں گے اور ان علاقوں میں بیشتر مقامات پر ایک بار پھر سے موسلہ دار بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر بات کیجئے آنے والے سسٹم کی تو اس وقت ایک لو پریشر جو کہ وسطی بھارت میں موجود ہے یہ سسٹم مزید آگے جنوب کی طرف بڑھے گا اور سندھ کو متاثر کرے گا اس کے اثرات آج سے ہی سندھ پر دیکھنا شروع ہو چکے ہیں اور دوپاہر سے ہی سندھ کے بیشتر مقامات پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور بارش ہو رہی ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران اس میں مزید شدت آئے گی آج رات یہ سسٹم سندھ کے زیادہ تر علاقوں کو اپنے انڈر لے لے گا اور انشاءاللہ کل ان علاقوں میں موسردھار بارش دیکھنے کو ملے گی اگر بات کیجئے باقی علاقوں کی جس میں بلوچستان شامل ہے تو بلوچستان کے جو مشرقی اور جنوبی علاقے ہیں ان علاقوں میں بیشتر مقامات پر بارش دیکھنے کو ملے گی جس میں خوزدار، اوستہ محمد، تحصیل، وڈ، تربت، اورمارا، پسنی، جیونی، گوادر اس کے علاوہ اگر بیلہ کے علاقوں کی بات کیجئے ان علاقوں میں اکثر مقامات پر بارش دیکھنے کو ملے گی بارخان، کولو، ڈیرہ بگٹی، سبی، سوئی، ہرنائی، بھاگ ان علاقوں میں بھی اکثر مقامات پر بارش کا امکان موجود ہے یوب ڈیویزن میں چند ایک مقامات پر بارش دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ باقی جو مغربی علاقے ہیں بلوچستان کے ان علاقوں میں اکردکہ مقامات پر بادل بننے اور بارش کا امکان موجود رہے گا اگر خیبر پختونخواہ کی بات کیجئے تو خیبر پختونخواہ کے بھی زیادہ تر مقامات پر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے اگلے چند دن کوئی خاطرخواہ بارش کا امکان نہیں ہے لیکن جو بارڈر کے ساتھ کے ایریاز ہیں جس میں تورخم، پاڑا چنار اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اور تیز بارش بھی ان علاقوں میں متوقع ہے اس کے علاوہ ایبڈاباد، ہریپور، مانسہرہ، منگورہ، سوابی، چرات، اجترال اس کے علاوہ اور آس پاس کے علاقے جو شامل ہیں ان علاقوں میں ہلکی سے متدل اور چند دیکھنے کے علاقوں میں متدل سے تیز بارش کا امکان موجود رہے گا باقی پشاوہ، ریڈرہ اسمائید خان، بننو، کوہات ان علاقوں میں اکثر مقامات پر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے لیکن مونسون کا سیدن ہے اکہ دکہ مقامات پر ان علاقوں میں بھی بارش کے امکانات اگلے تین دن موجود رہیں گے اگر بات کیجئے کشمیر کی تو کشمیر کے بھی زیادہ تر مقامات پر بادل بن سکتے ہیں لیکن بارش کے امکانات انتہائی جو جنوب مشرقی علاقے ہیں جس میں جمعوں، پلواما اور بھمبر، کوٹلی کے علاقے شامل ہیں راولہ کوٹ کے ان علاقوں میں بارش دیکھنے کو من سکتی ہے باقی مظفر آباد، وادی نیلم، کارگل اس کے علاوہ اگر بات کیجئے ہندوارہ کے علاقوں کی تو ان علاقوں میں اکثر مقامات پر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے اکہ دکہ مقامات پر بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اگلے تین دن کے دوران اگر بات کیجئے پنجاب کی تو پنجاب کے شمالے علاقوں میں خاطر خواف الحال کوئی بارش کا امکان وجود نہیں لیکن راولپنڈی، اسلام آباد، مری، جہلم، سیالکوٹ، پسرور، ناروال، زفروال اس کے علاوہ جہلم، گجرات، گجرخان، بھلوال، سرگودھا ڈیویجن، فیصل آباد ڈیویجن اس کے علاوہ چکوال کے علاقوں کے ساتھ ساتھ، اٹک، میاوالی اور بھکھر کے علاقوں میں بھی چند ایک مقامات پر بارش کے امکانات موجود رہیں گے باقی اکثر مقامات پر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے جھنگ، اٹھارہ ہزاری، سہیوال، ڈیویجن، اکارا، پاک، پتن، بہاور نگر، ڈنگا بھنگا ان علاقوں میں بھی زیادہ تر مقامات پر موسم خوشک رہے گا لیکن چند ایک علاقوں میں بادل بننے اور بارش کے امکانات ان علاقوں میں اگلے تین دنوں کے دوران موجود رہیں گے اگر بات کی جائے جنوبی پنجاب کی تو جنوبی پنجاب کے بارے میں پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے اکثر علاقوں میں فی الحال کوئی خاطر خواب آرے دیکھنے کو نہیں ملی لیکن اگلے دو دنوں کے دوران اور تقریباً سموار تک ان علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے چند ایک علاقوں میں لیکن بہاول پر، رحیم یار خان اور راجن پر کے عزلہ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اگر بات کی جائے آنے والے اگلے جو دس دن ہیں اکتیس اگست تک تو ان ملک بھر کے زیادہ تر علاقوں میں جو کہ شمالی علاقے شامل ہیں اور اس کے علاوہ جنوب مشرقی اور اس کے علاوہ جو جنوبی اور مشرقی علاقے شامل ہیں سندھ کے ان علاقوں میں اکثر مقامات پر موسرہ دھار بارشوں کا امکان موجود ہے اور ان علاقوں میں سلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے لیکن جو زیادہ تر امکانات ہیں وہ تھرپار کر اور کیٹی بندر مٹھی ان علاقوں میں زیادہ تر علاقوں میں سلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہے یہاں کے مکین حفاظتی انتظامات مکمل کیے رکھیں ان علاقوں میں بارش کی مقدار دو سو پچاس میلی میٹر سے زیادہ ہو سکتی ہے کراچی میں اگر بات کی جائے تو کراچی کے مختلف علاقوں میں ساٹھ سے اپسو بیس میلی میٹر تک بارش کی بوندیں گر سکتی ہیں چند ایک علاقوں میں اس کی مقدار زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر اوسط بارش جو ہے وہ اتنی ہی رہنے کا امکان ہے ساٹھ سے ایک سو بیس میلی میٹر کے دوران اگر بات کی جائے باقی علاقوں کی جس میں حیدر آباد لارکانہ شہید بین ازیر آباد میر پر خاص خیر پر میرس دادو جوہی وی پانڈی جیک باباد ان علاقوں میں اکثر مقامات پر تیز سے موسرہ دار بارشوں کا امکان موجود ہے حیدر آباد لارکانہ سکھر بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی چند ایک علاقوں میں موجود رہے گا اگر ہماری فورکاسٹ سے مطمئن ہوں تو لائک کرتی جئے اگلی اپڈیٹ تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد رکھیں اجازت دیں اللہ نگوان